یہ ہریالی کھوڑے کی تاپ یہ ہوا یہ خوشبو یہ سب کچھ کتنا اچھا ہے نا زین مجھے بہت پسند ہے میں جانتا شفق بھی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا اچھا خاصا آ رہی تھی مامی نے روک لیا ہاں لیکن شفق کو شاید یہ سب اتنا اچھا نہ لگے ریدی وہ کیوں کیونکہ شفق یہی رہتی ہے ہم شاید بس کر دو اب میری پکچر لیتے وئے تھکتے نہیں ہو نہیں تھکتا اپنے آپ پر نہیں تو کم از کم پون کی مموری پر ہی دکھاؤ رحم کرو خدا کا آواز مجھے بھی خیال آیا ہم تم جاگیردارنی بن کر کافی اچھی لگو گی مجھے نہ تو کسی کی جاگیردارنی بننا ہے نہ ہی کسی کی کنیز کنیز کیوں میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں اوہ ملکہ کتنے دنوں کے لئے اب کتنے دن سے کیا فرق بڑھتا ہے ملکہ ایک دن میں تاریخ بدل سکتی ہے مجھے کوئی تاریخ نہیں بدل لی چلو ملکہ 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 اف زین یہ جھگ جھگ کے سلام کرنی کی روایت کب ختم ہو گیا مجھے بہت برا لگتا ہے تو یہ روایت تم ختم کر دے نا میری جاگیردارنی اب بھی تم سے کہہ رہی ہوں مجھے جاگیردارنی نہیں بنا اتنی ساری باتوں کے باوجود تو مجھے یہ آفر دے دو ملکہ دے دو ملکہ ملکہ ایک دفع تو گیردارنی ملکہ ملکہ تم نے اپنے جوڑے کا تو بتایا مگر تحریم کو اتنا مہنگا توفہ لے کر دیا اس نے یہ کیوں نہیں بتایا پہنجن تو بعد میں لے کر دیا تھا ہاں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں لے کر دیا تو اس دی ہے اس لئے پہلے بھی تو زین علی شہر میں تھا تب تو ایسا نہیں ہوا ضرور اس تحریم نے فرمائش کی ہوگی تحریم نے کوئی فرمائش نہیں کی زین علی نے خود لے کر دیا ہے اس میں تحریم کا کیا قصور ہے ہے قصور تحریم کا اتنا مہنگا توفہ گلے میں لٹکائے پھر رہی ہیں انکار کر دیتی اور زین علی کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے اور اسے ممتاز کو دیکھو بڑی خوش ہو رہی ہوگی جیسے بڑا نولکھا مل گیا ہے بڑی تیز ہے بھئی یہ بڑی چالاک لڑکی ہے دیکھو تو اس کو کھیت دکھانے کے بہانے کیسے لے کر چلی گئی شہر میں بھی تو دونوں ساتھ گھومتے پھٹتے ہیں وہ شہر ہے یہ ہمارا علاقہ ہے یہاں کے طور طریقے مختلف ہیں جانتی نہیں دونوں ماں بیٹیاں زین علی بھی تو منع کر سکتے تھے زین کو کیا پتہ اس وچ نیچکا مروت کے مارے چلا گیا ہوگا بیچارا موسیقی موسیقی